پرنڈ زکبر پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں what is food security اس کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ food security اور فہمائن کے اندر کیا فرق ہوتا ہے food security اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ بطور حکمران ایک کسی بھی رولر کے لیے کسی بھی حکمران کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ملک کے اندر food security کو کسی نہ کسی صورت میں برقا رکھے یعنی کہ food کی اگر مسلسل سپلائی نہیں ہوگی لوگ بھوکے مریں گے تو پھر حکمران کا حکومت میں رہنا ممکن نہیں رہتا اس وجہ سے کسی بھی حکمران کے لیے کہ چاہے وہ کسی پرانے زمانے کا حکمران ہو یا آج مارڈرن دور کے اندر مارڈرن رولرز ہوں food security ایک بہت ہی important aspect ہوتا ہے food security میں آپ کو یاد دلاتا ہے چلو کہ food security اردو میں کس کو کہہ سکتے ہیں کہ خوراک کی قلت ہو رہی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھیں گے ایک ملک کے اندر food security کا issue آ گیا ہے تو پھر اس ملک کے اندر کیا خرابی ہیں کہ پاکستان کی اس وقت کیا current situation ہے food security کے حوالے سے میں ہوں محمد نوفل صفان belong to sun office academy اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سب سے پہتے تو اس کی definition دیکھ لینتے ہیں what is food security تو world food summit 1996 food security کے حوالے سے بتاتا ہے کہ food security دراصل اس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر جس جگہ کی food security کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہر وقت ہر دفعہ لوگوں کو کھانے کے لیے food کی availability ensure ہو چلیں دیکھتے ہیں what is the difference between food insecurity and famine فہمائن جس کو اردو میں قہد کہتے ہیں تو قہد اور food insecurity کے اندر کیا فرق ہے اگر ایک ملک کے اندر یا کسی خطے کی بات کر رہے ہیں ریجن کی اور وہاں پہ food insecurity ہو گئی ہے تو پھر اس کا مقصد وہاں پہ فہمائن ازائی سے بات ہے اگر لوگ کے پاس کھانے پینے کے لیے چیز نہیں ہے تو یہ کو تو فہمائن کہتے ہیں تو پھر food insecurity اور فہمائن کے اندر کیا فرق ہے food security دراصل ایک common اور avoidable experience ہے یعنی کہ بہت ہی عام ہے ہر کسی بھی ریجن کے اندر ہو سکتا ہے اور اس کو avoid کے جا سکتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس وقت دنیا کے اندر 795 ملین پیپل اس وقت اس کو experience کر رہے ہیں دنیا کے اندر جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم فہمائن کو جسے مردو میں قہد کہتے ہیں فہمائن کو اگر دیکھیں تو فہمائن rare ہے وہ عام طور پر فہمائن ہوتا نہیں ہے ہر جگہ پہ فہمائن نہیں ہوتا ہر وقت جب فہمائن ہوتا ہے جب قہد آتا ہے تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہاں food security کے issue سے ہم بچ سکتے ہیں اگر proper planning ہو تو آپ اپنے ملک کو food secure کر سکتے ہیں what are the worldwide reasons of increased food security میں نے آپ کو بتایا کہ 795 million people اس وقت face کر رہے ہیں food insecurity کو تو اگر دنیا کے اندر worldwide یہ increased food security کا issue ہے تو پھر اس کی وجوہات کیا ہیں تو poverty unemployment inflation اور low income جو ہے سب سے بڑی reason ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر food security کا issue پیدا ہونے کی what are the reasons of increased food security in Pakistan in 2023 تو پاکستان کے اندر اس وقت currently جو ہے وہ اس کے جو main reasons ہیں وہ یقیناً poverty ہے اس کے ساتھ سورنگ inflation یعنی کہ بھرتی inflation ہے balance of payment کا crisis ہے زیادہ پاکستان کی economic condition بہت پور ہیں اس کے ساتھ crop losses ہوئے ہیں 2022 کے flood بہت خطرناک پاکستان میں ہے جس کی پاکستان کی جو بہت ساری فصلے تھی وہ بہت بری طرح سے damage ہوئی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان کے اندر food security پیدا کر رہی ہیں پاکستان کے اندر سو میں سے 37 families food insecure ہیں اب دیکھیں یہ بہت ہی important news ہے نینس بتا رہا ہے نینس کس کا نام ہے پاکستان national nutrition survey report ہے یہ پچھلے 30 سالوں سے پاکستان کے اندر جتنے بھی بچے ان میں سے 40 فیصد بچے جائے ان کی mental growth کہیں نہ کہیں سٹنڈ ہو سکتی ہے ان کی کوئی physical growth جو سٹنڈ ہو سکتی ہے سٹنڈ کا مقصد ہے کہ disturb ہے ٹھیک ہے جی 29% underweight ہیں ان کا وزن جو ہے وہ کم ہے جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہے یہ اس وقت پاکستان کی condition ہے پھر وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو official figure ہے وہ تو 31% کی ہے inflation کو آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں مہنگائی اور جب ہم 31% کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپریل میں 31% inflation ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے سال سے 31% چیزیں اس سال مہنگی ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو بہت مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی ہے تو یہ دیکھئے کہ global hunger index 2022 کا پاکستان کے اندر کہہ رہا ہے کہ 121 ملکوں کے سروے کے اندر پاکستان کا 99th نمبر ہے تو یہ تو بہت ہی خطرناک جو ہے وہ کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر بھوک کے حوالے سے the world food program recently stated that 14.6 million پاکستانیوں کو اس وقت خوراک کی مدد چاہیے وہ بھوکیں food security کا شکار ہیں اسی طریقے سے 7 million children جو ہیں emergency nutrition service کی ضرورت ہے 2023 میں اسے ملک جو کہ food secure ہوتے ان کے اندر چار components ہوتے food security کے food secure countries جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان چار scales کے ذریعے سے ان چار tools کے ذریعے سے اپنے آپ کو food secure بناتے ہیں یہ standard ہیں international standards ہیں دیکھ لیتے ہیں جلدی سے availability کیا جو ملک food secure ہے تو وہ ensure کرتا ہے جو food ہے اس کی availability اپروپریئٹ ہو اور جو وہ continue اس ہو اور اچھی quantity میں ہو دوسری چیز ہے اب available تو ہے لیکن اگر ہر شخص کو اگر گاؤں گوٹ میں بیٹھ ہو ہے اس تک وہ food نہیں پہنچ رہی ہے اس کی income نہیں ہے کہ وہ رسائی حاصل کر سکے اس تک پہنچ سکے کیونکہ زائی سے اگر ایک ملک کے اندر مہنگائی اتنی ہو جائے گی کہ وہ چیز تک نہیں پہنچ سکے گا تو بھی وہ food insecure ہوگا تو حکمرانوں کو اس بات کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ food جو ہے وہ ناصف available ہی نہیں ہو بلکہ ہر عام آدمی کی دستر رسم اس کی پہنچ میں ہو لوگ جو ہیں وہ اچھے سے کھا سکے اور اس چیز کو کھایا کے سٹینڈرز کے اندر شامل ہے اور چوتھی چیز stability کی ہے کہ ایسا ملک جو food stable ہوتا ہے تو وہ انشور کرتا ہے continuous supply کو of food in emergency even یعنی کہ اگر ایک ملک جو ہے فوڈ کے حوالے سے stable ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر دلاب آجائے تو بھی ان کے اس ملک کے اندر لوگوں کو کم از کم خوراک کے حوالے سے ان security نہیں ہوگی تو یہ food stable country ہوتا ہے آگے چلتے اب what are the five levels of food security اس کے لیے IPC یعنی integrated food security phase classification کا ایک tool ہے جس کے ذریعے سے دیکھیں and magnitude of food security چلے دیکھتے none اور minimal جو ہے وہ number one پہ ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ normal level ہے food security کا normal level جہاں پہ people of a house are able to meet essential food جہاں پہ people normal condition میں گزارہ کر رہے ہیں اور یہ level ہے جو que food secure level کلائے minimal یا none کا level جہاں number two یہ stress ہے اب یہاں سے stress شروع رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہرحال اپنی کھانے پینے کو برقرار تو رکھے ہوئے لیکن بہت ساری ضروری چیزیں کو نہیں خرید پا رہے ہیں انیویل ہیں اس کو خرید فوڈ سیکیورٹی کرائس کی طرف جاری ہے یعنی کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہیں اور بس وہ گزارہ کر رہے ہیں پیڑ بھر رہے ہیں اور اس پیڑ بھرنے کے درمیان میں بھی گیپ آ رہے ہیں اور وہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ ان کو بیلنس ڈائیٹ نہیں مل رہی ہے اور اسی وجہ سے میل نیوٹریشن کا شکار ہے جب آپ خوراک جو مل رہی ہے وہ اس میار کی نہیں ہے جو کہ آپ کی باڈی پوری ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے آپ جانتے ہیں کہ وائٹامنز کاربوہیڈریٹس فیٹس اور منرلز ہر چیز بیلنس ڈائیٹ کو بناتی ہے تو اگر آپ میل نیوٹریشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ آپ اسینشل کو اپنی باڈی تک پہنچانے میں ناکام ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ کرائس جو ہے جس کو کرائس کہ رہے ہیں چوتہ لیویل امرجنسی کا ہے اور امرجنسی کی سچویشن ایسے خطے میں ایسے ملک میں آ رہی ہے جہاں پہ امرجنسی آگئی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں بڑے گیپس ہیں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے اور مل نیوٹریشن جو ہے وہ مورٹیلیٹی کی طرف بڑھ رہی ہے لوگ اب بھوک سے مر رہے ہیں یہ امرجنسی کی فہمائن یعنی کہ اب وہ حصہ آگیا جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ خطرناک حد تک فوڈ سیکیورٹی جو کہ فہمائن کے اندر یا کٹسٹروف کے اندر بدل گئی ہے قہد کے اندر بدل گئی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ ایکسٹریم اینڈنگ ایمپروونگ اینڈ کریٹنگ یہ چار لیویل دیکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کیسے کسی ملک کے اندر فوڈ انسیکیورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں تو پہلی چیز تو فکسنگ ہے اور فکسنگ کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ فکسنگ نیوٹریشن سینسیٹیو سیکٹر اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن بھی ایک ایسا سیکٹر جو کہ نیوٹریشن سینسیٹیو میٹرنل ہیلت اچھی ہونی چاہیئے ریپروڈکٹیو ہیلت اچھی ہونی چاہیئے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اینڈنگ تو اینڈنگ کے حوالے سے ایک بڑی انٹریسنگ چیز کہ اوپن باتھروم کی اور ٹوائلٹ کی فیسیلیٹی نہیں ہے تو آپ کو ٹوائلٹ خیتوں میں جا کرنا پڑتا ہے اور اسٹل ساؤت ایش کے اندر آپ کو یہ چیز observe ہوتی ہے تیسری چیز کہتا ہے ایمپروving ایمپروving وہ کس کہہ رہا ہے ایمپروving وہ کہہ رہا ہے واش کو و ایس کہتا ہے کریئٹنگ اب کریئٹنگ کیا ہے تو کریئٹنگ سب سے ایمپورٹنڈ ایفکس سیکیورٹی کے اندر آپ جب کریئٹ کر رہے ہیں تو آپ اپورچنیٹیز کو کریئٹ کریں کہ ان کی انکم بہتر ہو سب سے پہلے تو لوگ کی انکم بہتر ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو بہتر طریقے گورنمنٹ نے ملٹی سیکٹورل نیوٹریشن سٹریٹیجی 2018 to 2025 بنائیے اس کے ساتھ پاکستان پاکستان میٹرنل نیوٹریشن سٹریٹیجی 2022 to 2027 بھی فقط جو ہے وہ ان پروسس ہے یہ پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو چیزیں بتائیں تو یہ میری پریزنٹیشن تھی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارا کونسیپ آپ کا بہتر ہوا ہوگا اگر پینکش لی تو thank you much